کہ ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایران کا جو ٹریڈ والیم ہے وہ تو بہت کم ہے اس کو تو کم از کم دس ارب ڈالر ہونا چاہیے تو ٹیکنیکلی تو پاکستان اور ایران کا جو ٹریڈ والیم ہے تو ٹو بلین ڈالر ہے آپ کا آدھا خاندان تو میں کہوں کہ انڈیا سے بلونگ کرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا نہیں غلط نہیں ہوگا برگو سہی ہے ایسی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ آپٹیکل کا بھی کام کرتے ہیں اور اس کا سمان لینے آپ بھارت جایا کرتے تھے اب تو خیر اگر بات کریں تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت بھی نہیں ہو رہی نہ ہی پاکستانیوں کو ویزا مل رہے ہیں تو پہلے کتنی آسانیاں تھی مطلب آپ نے بتایا کہ آپ کئی بار بھارت گئے ہیں اور آپٹیکل کا سمان لینے اتنا آسان تھا کسی نے اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا کیونکہ ایران نے کم سے کم تین سوڑ میزائل راکٹس اور ڈرون داگے تھے ہاں وہ برکلو ٹھیک ہے 99% وہ سارے کے سارے نیوٹلائز ہوگے ہوا میں ہی چاہے وہ آرین ڈوم جو اسرائیل کا ایر ڈیفنس سسٹم اور ایرو تھری ہے پاکستان نے کیا کشمیر اور بھارت کے اوپر اپنی پالیسی چینج کر دی ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے جو آج کل پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے سب ہی لوگوں کا معلوم ہوا کہ ایران اور پاکستان کے بیٹ کس پرکار سے کچھ دن پہلے جو کچھ وار اٹیک ہوئے پڑے تھے پرکار سے دو مسائل یا تین مسائلیں ایران نے پاکستان کے پر داگے تھے لیکن سب ہی لوگ بتا دی کہ ایک نیو جا رہا ہے کہ ایران کو جو سردہ رہا ہے دوستو وہ پہنچے ہیں پاکستان کا ویجید کرنے کے لیے گھومنے کے لیے انیویشنمنٹ کرنے کے لیے دوستو پاکستانی پبلک کیا بولتی دوستو آپ سب ہی کو معلوم ہوا کہ پاکستان جب مسائلیں بن رہی تھی تو آپ سب ہی کو بتا دے کہ جو اس سے ان پر پاو اندیا لگا کر ان کو بھیج دیا ہے وابسی کے لیے اس پر پاکستانی پبلک کیا بولتی دوستو دوستو پاکستان نے کیا کشمیر اور بھارت کے اوپر اپنی پالیسی چینج کر دی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو آج کل پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایرانی صدر پاکستان میں آئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نارملی پاکستان جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے اس حوالے سے جو پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ منچن کیا جاتا ہے انڈیا کو یہ لگجری ضرور موجود ہے کہ وہ ضرور ڈسکس کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ ضرور ڈسکس کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے جب وہ اس کو کرنا پڑے لیکن پاکستان جو ہے وہ یا پاکستان میں آئے ہوئے جو لیڈرشپ ہے وہ شاید اس طرح نہیں کہہ رہی ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی جو تھے آئے ہوئے تھے فورن منسٹر تو تب بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈسکس اس طرح نہیں کیا گیا کشمیر کے حوالے سے انیس سو تراسی میں ہم گئے تھے انڈیا اور بہت اچھے لوگ ہیں ہم نے وہاں پہ بیجنس کیا ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے ہم شیشہ و گلاسیز بغیرہ ہم ہاں سے لے کے آتے تھے ہیں یہاں پہ بھیجتے تھے خود جاتے تھے لینے کے لئے جی میں خود جاتا رہا ہوں میرا والد صاحب ہی جا گئے ہیں ایک مرتبہ گئے ہیں میرے والد صاحب امبر صاحب کے رہنے والے پوش ماجر نے پیچھے سے ہم تو ہم امبر صاحب بھی گئے ہیں وہاں پہ سارے لوگ جو جتنے شکھ لوگ سے وہ ملے ہمیں جو اور جنتا ٹیکسی والے جو تھو انہوں نے کہا ہمارے مسائے نکلے ہیں ابو گئے مارے کے دادا مارے بھی وہاں کے تھے سارا کچھ مارا تھا وہاں پہ کہ ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایران کا جو ٹریڈ والیم ہے وہ تو بہت کم ہے اس کو تو کم از کم دس سرب ڈالر ہونا چاہیے تو ٹیکنیکلی تو پاکستان اور ایران کا جو ٹریڈ والیم ہے وہ ٹو بلین ڈالر ہے اور چاہتے ہم دس سرب ڈالر ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی جو انفارمل ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ وہ تقریباً پانچ سے چھے عرب ہیں سو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹریڈ والیم ہے یہ ایکسیکٹیول نہیں ہے مطلب زیادہ تجارت ہونی چاہیے اور یہ کس طرح زیادہ تجارت ہو سکتی ہے کیا ہم کر سکتے ہیں کیا ایسی پوٹینشلز ہیں کیا ہماری کیپیبیلٹی ہے ہم نے تو چین کے ساتھ نہیں بائی لیٹرل ٹریڈ جتنی کی جتنی ایران ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کا آدھا خاندان تو میں کہوں کہ انڈیا سے بیلونگ کرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا نہیں غلط نہیں ہوگا بلکل صحیح ہے ایسی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ آپٹیکل کا بھی کام کرتے ہیں اور اس کا سامان لینے آپ بھارت جایا کرتے تھے اب تو خیر اگر بات کریں تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت بھی نہیں ہو رہی ہی پاکستانیوں کو ویزا مل رہے ہیں تو پہلے کتنی آسانیاں تھی مطلب آپ نے بتایا کہ آپ کئی بار بھارت گئے ہیں اور اپٹیکل کا سامان لینے اتنا آسان تھا بلکب بہت آسان تھا اب بھی ہمیں اپلائی کریں ویزا ہمیں مل جاتا وہاں سے ہمارے لیٹر آتا ہے ہماری یونین کا ہمارے پاس لیٹر آتا ہے ہمارے انڈیا سے جتنی اپٹیکل کے وہاں پر ہمارا ایک سابقہ میلا لگتا ادھر پینین پریزیڈنٹ آج پاکستان آئے ہیں کتنا امپورٹنٹ آپ دیکھتے ہیں اس وزت کو ہاں بلکہ دیکھو دو باتیں ہیں جو آپ نے پہلی پائنٹ ریز کیا کہ جو اسرائیل نے انیس اپریل کو کیا کیا وہ اصلی اٹھاک تھا تو کوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایران نے ایک پرکار سے وار کیا تھا پیرا تاریخ کو اسرائیل پہ تو اسرائیل نے پلٹ وار تو کرنا ہی تھا تو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نہیں تو اس کے استطاع کا سوال تھا اس کا ایک نیو نورمل ہو جاتا کیونکہ چالیس سال سے لاش کسی نے اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا کیونکہ ایران نے کم سے کم تین سوڈ میزائل راکٹس اور ڈرون داگے تھے ہاں وہ بلکہ ٹھیک ہے نائنٹی نائن پرسنٹ وہ سارے کے سارے نیوٹلائز ہو گئے ہوا میں ہی چاہے وہ آرینڈ ڈوم جو اسرائیل کا ایرڈیفنس سسٹم اور ایرو تھری ہے پلس پیٹرائیڈ میسائل سسٹم جو کہ امریکہ نے دے رکھا ہے اور تھا ٹرمینی ہائلٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس نے بھی ہلپ کی یوکے نے بھی فرانس نے بھی اور جورڈن نے بھی جو ہیں نیوٹلائز کر کے اصلی سارا خام مال انڈیا سے لے کر آتے ہیں بلکل ہم انڈیا سے لاتے رہے ہیں تو یہ سلسلہ کب سے چل رہے ہیں اور ابھی تک جا رہی ہے ابھی بھی آپ جاتے ہیں انڈیا ہاں جی اس وقت ابھی بھی جا سکتے ہیں ہم گئے نہیں اس کو بعد لیکن حالات ادر کے جو ہمیں صحیح نہیں لگ رہے بولتے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہے دیکھنا بھی آج بھی ہمیں جا رہے اپلائی کریں بیزا میں اسے وقت مل جائے گا انشاءاللہ کیوں ڈرائیا جاتا ہے کہ انڈیا کے حالات بہتر نہیں ہیں حالا کہ آپ پہلے بھی جا چکے ہیں اور آپ نے بتایا کہ آپ کے بہت سارے رشتہ جار جو ہیں وہ انڈیا سے بیلونگ کرتے ہیں پھر آپ ایک بار نہیں کئی بار جا چکے ہیں اور وہاں کیا آپ نے بات کی کہ مہمان نوازی بڑھی اچھی ہے تو اب جانے کا کیا ڈر خوف ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں بلکل کوئی ڈر نہیں ہے نہ دو ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے میں کوئی تنگ کرتا ادھر بلکل نہیں تنگ کرتے وہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑائی کا جارہ بڑے یورپ میں نہیں چاہتے تھے اور کہیں نہ کہیں ایران خود نہیں چاہتا کہ اس لڑائی کا جارہ بڑے کیونکہ ایران کو کوئی فعدہ نہیں ہے ڈریکٹ اس کے اندر انوال ہونے میں کیونکہ ایران اگر ڈائریکٹ انوال ہوتا ہے تو اس کو پریشمنٹ بھی ملے گی کیونکہ اگر آپ لڑائی میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو بھی نقصان ہوگا پہلے ہی بہت زیادہ اکنومک سینکشن لگے ہوئی ایران کو جب وہ کام اپنے پروکسی سے کرا پا رہا ہے چاہے وہ حماس ہو یا ہزباللہ ہو لبنان سے یا ہوتی ربل ہو یمن سے تو پھر وہ کیوں ڈائریکٹ انوال ہونے کی کوشش کرے گا اور اس سے اس کو بھی ایک پرکار سے نقصان ہوگا پہلی بار انڈیا گئے تھے تو کیا فیلنگ تھی کیا جذبات تھے وہ تو ایسے تھے جہاں تھے کیسے ملک میں آگئے ہم نے یہ فیل کیا ہم نے ہمارے ملک سے بہت اچھا ملک تھا وہ ہاں جی دیکھا بھی اتنے تنے پرانے ان کے جو بنے میں سٹینڈ گاڑیوں کے اوہ اچھے ہیں امباسار کا سٹیشن اتنا اچھا ہے ہمارے سٹیشن نے بہت اچھا وہ امباسار دوستہ سبی لوگوں کو مالوں ہوا کہ اس میں ایران اور اجرائل کی بھی کس پرکار سے وار چلتی ہوئے اور آ رہی ہے کس پرکار سے آپ اس میں جو کی معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں دوستہ سبی کو دوستہ پتا ہوا کہ امریکہ جو بلتا ہوا پاکستان کرتا ہے اسی پرکار دوستو ایران جو صدروں پہنچے ہیں پاکستان میں اور پاکستان دوستو بنانے کی کوشش کر رہا تھا میسائلیں جیسے یہ امریکہ کو بھنک لگی انہوں نے پروجیکٹ بند کرنے کو بولا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ایسا کر رہے ہوئے تو آپ سبی پتا ہوا کہ امریکہ کس پرکار سے ان کے موبر جوتا چپل کو بارز کر سکتا ہے کیونکہ ان سے اتنا لون لے چکے ہیں کی بڑی ان کے قبضہ میں ہوا پڑا ہے پاکستان پاکستانیوں کو تو تو ایک آنا ہے کہ بھارت کی پریسر میں آکر کر رہے ہیں ہم سے بدلہ لینے کیسے کر رہے ہیں کیونکہ ایران کے صدر آئے ہیں اور ایران اور اجرائل کے بیچ میں آپ سکتا ہے دوستو کیونکہ سبی پاکستانی کچھ نہ کچھ جوگی خوراپات کرنے کی پھر تیاری میں ہوں گے کی ہم بار سے نہیں کر سکتے ہیں اندر سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر کس پرکار سے چوتا چپل پڑ سکتا ہے اگر ہم باری سے کچھ مدد کرنے کی کوشش کریں تو دوستو کیا کانا ایران اور پاکستان کے بارے میں کمین سے بتائے گا ملتے دوستو کو ریو میں